ویری ناش کر کر کے شریر پوری طریقے سے کھوکلا ہو چکا ہے ہاتھ پیر کپ کپ آتے ہیں ڈر لگتا ہے دماغ میں ناکاراتمت ویچار آتے ہیں اوپر سے اشلیل ویچار آ رہے ہوں تو آنگ میں گھیڑ ڈالنے والا کام ہو جاتا ہے ہم لگاتا رہست محسن کر کر کے برباد ہو چکے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی پرستی آ جائے جس میں سامنے والا جسی کافی تگڑا ہے اور اگر وہ ہم پر ذرا چلہ دے تو دل پھرپڑانے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دل پھرپڑاتے ہوئے جو چھاتی چیل کے باہر آ جائے گا اور ہاتھ پر پوری طریقے سے کپ کپا رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے بھی وہ بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ دل جگر کو کیسے مضبوط کریں دیکھئے سب سے پہلے تو برحمت چرے کا پالن شروع کر دو اور ایک پراشین ویدھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو میں خود میں نے انہوہو کیا ہے یقین مانو میں نے بھی وہ جو ہے سیچویشن جھیلی ہے جب آپ اتنے کمزور ہو جاتے ہو بھی چھوٹی چھوٹی پرستیتیوں سے بھی ایسا گھبراتے ہو آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہو ٹھیک ہے نا تو میں نے وہ پرستیتی کو جھیلا ہے اب خیرمز سے بھار آ چکا ہوں اس پراشین ویدھی کی مدد سے تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے تو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھنا بینہ اسکپ کریں اس کو اچھے سے سمجھنا ٹھیک ہے پھلے میں اپنے ایک دوست کی آپ کو ایک آب بیٹی سناتا ہوں پھڑا دھیان سے سنیے گا میرا جد مطرے وہ بھی کافی ویرناش کیا کرتا تھا اب وہ جہاں پہ رہتا ہے اس کے بگل کے مکان میں ہو گئی تھی چھوٹی اب صحابی کھے کی کسی کی پڑوس میں اگر چھوٹی ہو جائے تو آجو باجو کے مکان والے بھی سابدھان ہو جائیں گے کہ بھئی سطر کا رہنا ہے اب جو ہمارے مطر تھے ان کے دماغ میں بس گیا کہ بھئی رات میں چور وہ راتیں اب جو رات میں یہ سو رہا تھا اس کو محسوس ہوا کہ اوپر جو ان کی جو اوپر جو چھت وغیرہ وہاں سے کوئی گیٹ وغیرہ ہے جہاں پہ ٹھک ٹھک سی آواز آ رہی ہے کچھ ہلچل ہو رہی ہے اوپر اور یہ بری طریقے سے گھبرا گیا یہ شاید اوپر وغیرہ سوتا ہوگا دوسری منجل وغیرہ پہ سوتا آئی ہے تو وہ اس نے مجھے کال کیا اور مجھے پون پہ بتایا میں تو پہلے گھبرا گیا میں نے یہ سوچا کیا رات میں ایک دیڑ بھجے قریبا فون آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اسے میں کال نہیں کرتے لیکن امرجنسی میں نے ترنک فون اٹھایا میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا تو اس نے بتایا کہ اوپر گیٹ کوئی ٹھک ٹھک سی ایسی کچھ آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا بیٹھا کیا ہے وہاں پر کچھ بھی ڈنڈا وغیرہ ہوگا آگے کر اور نکل اوپر کے اور جا کر دیکھ کہ کون ہے بجا جا کے ٹیل جو جو سو اوپر کون ہے پتہ لگے گا تو میں نے اتنی دیر میں محسوس کیا کہ اس کی سانس اتنی تیج چل رہی ہے اور بول بھی اسے دھیرے دھیرے رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل اس کا فیپڑا بھارا جائے گا دل بھارا جائے گا اتنا گھا بھارا رہا تھا میں نے کہا تجھ شانت تو ہو جا ہمت رہا اور دھیرے سے اوپر اوپر جا ارے بھائی بول ہاتھ پر کام پرے ہیں اس کے ہاتھ میں کچھ ہتیار ہوا تھو گولی وغیرہ ہوئی تو چکو وغیرہ ہوا تھو ارے میں نے کہا بس کر کتنا سوچ رہا ہے رنڈا لے کے اوپر جا تو سہی دیکھ تو سہی دھیرے سے بلکل جا اوپر کون ہے دیکھ اوپر جا کے جب وہ دھیرے اوپر گیا تو کیا پاتا ہے کہ جھت کی جو اوپر ایک ٹین لگی ہوئی تھی وہ ہوا سے پڑ 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 بج رہی تھی جو اس نے گھر میں شاید ٹین وغیرہ کا کچھ کام کروایا ہوگا چھوڑ گیا ہوگا تو وہ ٹین ہوا سے پڑ پڑ آ رہی تھی اب اتنی دیر میں میرے من میں یہ وچار آیا میں نے کہا سوچ میرے بھائی تو اب جڑا اگر سچ میں چور ہوتا تو تیری کیا حالت ہو تھی تو تو یہ دنڈا بھیک کے کہتا کہ مجھے گولی مار دو چور بھائیا اور جو میرے گھر میں لے کے چلے جاؤ جبکہ چور تھا ہی نہیں اور تو اتنا گھبرا گیا پسینہ پسینہ ہو گیا ہاتھ پر تیرے کپ کپا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ ویریناش بند کر دے یہ پریستیتیاں بہت سے مطلب ہر ایک جیون میں اسی پریستیتی آتی ہے تب سے اب وہ شاید ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور صدر بھی گیا ہے بھرمچارے کا پالن کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے تو میں آپ کو جو ایک پراشین ویڈی میں آج جو آپ کو بتا رہا ہوں تو دھیان سے سنیے گا جیسے کی جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں بوڈی وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک یہ اپنے بوڈی بناتے ہیں لیک جیسے وغیرہ جو ہم بناتے ہیں تو اس سے ہماری مسلس مضبوط ہوتی ہیں کونفیڈنس آتا ہے ہم نے بوڈی بناتے ہیں ایسے ہی یوگ پرانایا اس کو دھیان سے سمجھنا جب ہم یوگ پرانایا میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ہمیں اندرونی طرف سے اندر سے ہمیں مضبوط بناتا ہے اندر سے ہمارا دل کمزور ہے اگر آپ نے چلیے بوڈی بنا لی کو ٹھیک لیکن آپ ہو اندر سے ابھی بھی رسٹویاں لالی آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کتی بوڈی بنا لو اگر آپ کے سامنے کوئی تگڑا وقتی ہے اور اگر اس نے آپ کو چلیے بھی دیا تو آپ ڈرنے لگو گے آپ کی پرسنیلیٹی اچھی لیکن آپ ڈر رہے ہو کیوں کیونکہ اندر آپ کا دل بہت کمزور ہے جیورہ کمزور ہے اوپر سے لگاتا ہے آپ ویڈی ناش کر رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو تو آپ کو یوگ پرانایا اندر سے مضبوط بناتا ہے ایک ویڈی یہ پراشین ویڈی جو میں خود اپنے اوپر لاغو کرتا ہوں اور لگاتار اس کا میں جو ہے پالن کر رہا ہوں اور بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑا فرق دکھا تو آپ کو بھی یہی کرنا کرنا کیا ہے صبح جلدی اٹھ کے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے آل کی پال کی مار کے اور سانس اندر لینا ہے ٹھیک سانس اچھا اندر آپ انہیل کریں گے اور سانس اندر بھر کے دس سیکنڈ روکنا ہے شروع میں دھیرے دھیرے اس کی عبدی بڑھاتے جانا آپ کو عادت جیسے بنتی جائے گی ٹھیک دس سیکنڈ روکنا ہے اس کے بعد سانس کو چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد بھی سانس ایک دم بھرنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے سانس کو چھوڑنے کے بعد بھی دس سیکنڈ کا hold لینا ہے جیسے آپ نے یہ سانس چھوڑی اب دس سیکنڈ کا hold لیجئے ٹھیک اب جب آپ hold لیں گے اس کے بعد دس سیکنڈ کا hold لینے کے بعد پھر سانس بھریئے اندر اور پھر دس سیکنڈ کا hold لیجئے پھر سانس چھوڑیئے سانس چھوڑتے ہیں تو ایک دم بھرنا نہیں ہے دس سیکنڈ کا وہاں پہ hold لینا ہے اور پھر سانس بھریئے دھیرے دھیرے جب آپ اس کا اب بھیاس کروگے آپ پاؤگے آپ کے دماغ میں بلکل بھی وچار نہیں آتے کسی بھی پرکار کے جب آپ یہ چیز کروگے تو ٹھیک ہے نا اس کو آپ کرنا اور آپ پاؤگے دھیرے دھیرے آپ کا ابھیاس ہو جائے گا آپ جگر سے مضبوط ہونے لگو گے جی ہاں آپ کا دل جگر بہت مضبوط ہونے لگ جائے گا یقین مانو ٹھیک ہے نا یہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط کرتا ہے اس لئے یوگ پرانایام ان کو بلکل اگنور مت کرو بھی تپسیا کرتے تھے دھیان وغیرہ کرتے تھے تو وہ کیوں کر رہے ہیں زیادہ تر آپ نے فوٹوس میں دیکھا وہ تپسیا کر رہے ہوتے تھے تو تپسیا کرتے تھے کہ تاکہ جو اپنی کام اور جاں جو ان کے اندر اکترت ہو رہی ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں وہ اپنا صحیح استعمال کرتے تھے وہ برہمانڈ کی شکتیوں کو جاننا چاہتے تھے برہمانڈ کے رہیسیوں کو جاننا چاہتے تھے بات کو سمجھ رہے ہیں تو ایسے ہی ہمارے اندر جو کام اوڑ جا اوڑ جا جو اکھٹی ہو رہی ہے اس کا اپیوگ کرنا ہے ہمیں اس کو رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا کہ ویرے رکھ گیا آج مجھا آگئی بس اس کو پڑے ہو گئے ایسا نہیں کرنا اس کا اپیوگ کرنا ہے تو یہ پرانایاں یوگ بغیرہ ضرور کیجئے ایکسرسائز بغیرہ پر ہم جلد ویڈیو لائیں گے پہلے لیک پر کریں گے ورکاؤٹ بغیرہ اپنا بائسپ بغیرہ پر کریں گے چیسٹ بغیرہ پر کریں گے کمبک کے ساتھ ہم کریں گے دیسی ورکاؤٹس کریں گے ٹھیک ہے نا تو ایک ایک کر کے سب پہ ویڈیو آئیں گے پوائنٹ پوائنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹاکہ ایسا نہیں کہ پس موٹیویشن دے دیا ہو گیا ہر ایک چیز پر بات کرنا بے حضر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب پر ویڈیو آنے والے ہمارے ساتھ جڑ جائیے دوہزار تیس کو سفل بنانا ہے ساتھ مل کے برموچار کا پالن کریں گے ملتے اگلے ویڈیو میں دھنیواد